جاگ کے ساتھ میں ہوں رمشباہ اور میں ہوں محمد شوئی بیار خان ہیڈ لائنز اپنے جانی بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے آغاز میں سب سے پہلے اہم خبر سابق وزیر علام مسلم لیگ نون کے رہنماز سردار دوست محمد کھوسا نے جاگ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چودری نصار اور شہباز شریف کا آلائنس اپنا رنگ دکھائے گا سابق وزیر علام مسلم لیگ نون کے رہنماز سردار دوست محمد کھوسا نے جاگ سے خصوصی گفتگو کی چودری نصار جن کے بارے میں مختلف باتیں گردش کر رہی ہے کچھ ان کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ نون لیگ کو چھوڑنے والے ہیں پیتیس سالہ رفاقت کو ختم کرنے والے ہیں تو کچھ ان کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ میاں صاحب کا اس مشکل وقت میں ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور اسی تمام ترسطہ میں سابق وزیر علام مسلم لیگ نون کے رہنماز سردار دوست محمد کھوسا نے جاگ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ چودری نصار اور وزیر علام پنجاب شہباز شریف کا آلائنس اپنا رنگ دکھائے گا بلکل جس طرح سے وزیر داخلہ کے بارے میں متضاد اطلاعات ہیں تو دوست محمد کھوسا کہتے ہیں کہ چودری نصار اور شہباز شریف کا آلائنس اپنا رنگ دکھائے گا 35 سالہ رفاقت کے حوالے سے کئی چیمگویاں جاری ہیں کچھ افواہیں گردش میں ہیں اور کل کی پریس کنفرنس کا باقاعدہ انتظار ہو رہا ہے سب جانب سے کہ وفاقی وزیر داخلہ چودری نصار یہ پریس کنفرنس کرتے ہیں یا نہیں اور اگر کرتے ہیں تو اس میں کیا اعلانات متوقع ہیں مختلف افواہیں گردش میں ہیں مختلف تجزیہ گردش میں ہیں اور ان میں سے ایک اور تجزیہ دوست محمد کھوسا کا جنہوں نے جاگ سے خصوصی گفتگوں میں کہا کہ چودری نصار اور وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف کا آلائنس اپنا رنگ دکھائے گا نواز شریف جن کو تعویدار سمجھے وہی بروٹس نکلے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا آئی آپ کو بھی سنواتے ہیں کہ ترسٹ ڈیفیسٹ ڈیفیسٹ دونوں بھائیوں کے اندر کیئیٹ ہو چکا ہے اور وہ ترسٹ ڈیفیسٹ جو ہے ان تمام لوگوں پر فال کرتا ہے جن لوگوں کو میاں نواز شریف یہ سمجھتے تھے کہ یہ میرے بڑے خیرخواہ اور میرے بڑے متقد ہیں اور میرے تعبیدار ہیں انہوں نے شاید وہ بروٹس والا کام جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے چانسز ہیں مسلمی قنون کے رہنمہ سردار دوست محمد خوصر کی گفتگو آپ نے ملازہ کی اس حوالے سے کچھ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ جاگ جاوید فاروقی سے جاوید بتائی گا بہت بڑی بات کہی ہے سردار دوست محمد خوصر نے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ قائم ہو گیا ہے آج ہماری گفتگو ہوئی سنجات کے سابق زیر اللہ اور مسلمی قنون کے رہنمہ سردار دوست محمد خوصر سے تو اس نشست میں ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمی قنون کے اندر ایک سیاست جو ہے وہ بہت تیزی پکڑ گئی ہے اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس بات سے امکان کام ہے کہ وزیراعظم نواز شریف جو ہے وہ ریپلیس کریں وزیراعظم نواز شریف کو ان کی ناہلی کی صورت میں کیونکہ یہ کہنا ہے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان بد اعتمادی کی فضاء جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ان میں وعد اعتمادی ہے اس لیے وہ نہیں آتکیں گے اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ بہت صریفی لوگ ہیں جو جنہوں نے وزیراعظم کے لیے بروٹس کا کام کیا ہے جن پر وہ اعتماد کرتے تھے تو اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہے اس کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے پاس تمام کیس پہنچ چکے ہیں جی ایٹی کی تمام فائنڈنگ جا چکی ہیں ہم بھی سمجھ چکے ہیں کہ کس نے کرپشن کی ہے تو اس پر حالات اس وقت پر اس نیج پر ہیں کہ سپریم کورٹ کو زیادہ دیر یہ کیس ہولڈ یہ نہیں رکھے گی اور وہ جلد اس پر فیصلہ جو ہے وہ سنا دے گی اور ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ہم تو یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی کرپشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو کرپشن کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی بھی ہونی چاہیے دوست محمد خوصہ جو ہے یہ مسلم لیگ نون کے وزیر اللہ رہے ہیں اور ان کے والد سرداز علفکار خوصہ پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اس وقت سینیڈر ہیں سنجاب کی گورنر رہے ہیں اور یہ ان کے فرزند ہیں اور اس وقت جو مسلم لیگ نون کے اندر جو ناراض ارکان ہیں جو ناراض رہنما ہیں یہ ان کی نمائنٹی کرتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت سے لیگی ارکانی ارسیملی جو ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ بھی شریف برادران کے رویے سے شاکی ہیں اور وہ وقت نزدیک ہے کہ جب اگر ان کی ناہلی ہوتی ہے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ بکھر جائے گی اور نون کے جانے کے ساتھ ہی نون لیگ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی نون کے جانے کے ساتھ ہی نون لیگ بھی ختم ہو جائے گی یہ سردار دوست محمد خوصہ نجاج سے خصوصی گفتگو کی احوال بتا رہے تھے جاوید فاروقی بہت شکریہ آپ کا семہ صاحب محمد خوصہ نجاج سے خوصہ نجاج سے خوصہ نجاج سے موسیقی